بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَحْزِئِئِنِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ السلام علی کے یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابی کے یا سیدی یا حبیب اللہ ناموسِ نبی کی خاطر ہم ہر باطل سے تکرائیں گے جو رحمی ہماری آئے گا ہم اس کو مار گرائیں گے گستاخ نبی کا چلتا پھرے کہ عاشق دل میں جلتا رہے گستاخ کو آگ لگا کے ہی سینے کی آگ بجھائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام ابھی تھوڑی دیر قبل ایک ملعون کی ویڈیو دیکھنے کو ملی جو کہ کرسچن ہے اور وہ ملعون کہہ رہا تھا کہ ہم نے پہلے معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ خاکے بنائے تھے اور پھر کسی وجہ سے ہم نے روک دیا لیکن اب دوبارہ معاذ اللہ ہم بنانے جا رہے ہیں میں اس ملعون کو اور آل ورز کے جتنے بھی گستاخ خان رسول صلی اللہ علیہ وسلمہ ہیں ان سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ امت مسلمہ کی مائیں ابھی تک بانج نہیں ہوئی جو اللہ تعالیٰ کی فضل سے آج بھی غازی جنب دے رہی ہیں جو تم جیسے ملعونوں اور گستاخوں کے سر اتارنے کے لیے ہر صبح تیار ہوتے ہیں اور اگر جرمن کی سرزمی پہ کوئی ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلمہ کی شان اکتس میں گستاخی کرنے کی جسارت کرتا ہے تو اگر غازی آمیر عبد الرحمن چیمہ شہید رحمت اللہ تعالیٰ اس کو واصل جہنم کر سکتے ہیں اور اگر ناروے کی سرزمی پہ کوئی گستاخ اٹھتا ہے تو غازی علیہ جیسے شیر جوان اس کو دبوچ سکتے ہیں تو اے ملعون اے گستاخ یاد رکھنا تم بھی دنیا سے بیر نہیں ہو اور تم تک بھی کسی آشک کا پہنچنا کوئی مشکل نہیں ہے یہ کسی غلط فامی میں مت رہنا اور دوسرے نمبر پر یہ بات بھی یاد رکھنا کہ جس خنجر کے ساتھ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالیٰ نے گستاخ کو واصل جہنم کیا تھا اور جس گن سے حضرت غازی ملک محمد ممتہ حسین قادری شہید قدس حسیر العزیز نے گستاخ کے سینے سے ستائی گولیاں پار کی تھی وہ خنجر بھی ابھی تک ہمارے پاس ہے وہ بندوق اور وہ گن بھی ہمارے پاس ابھی تک موجود ہے اگر تم نے ان خاکوں پر ٹونٹی ملین ڈالرز کا اعلان کیا ہے تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے ڈیڑھ عرب سے زیاد بسنے والے آشکان رسول صلی اللہ علیہ وسلمہ بھی اس بات کا اہد کر رہے ہیں کہ ہم جس گستاخ کو بھی پائیں گے اور جو بھی ہمارے مدری آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی شان اقدس میں ادنا سے بھی گستاخی کرنے کی جسارت کرے گا تو ہم یہ اہد کرتے ہیں کہ اس کے سینے سے ستائیس گولیاں ٹونٹی سیون گولیاں پار کریں گے کیونکہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشتی زنہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب یہ تو قیامت تک آشکان رسول آتے رہیں گے غاز یعنی اسلام آتے رہیں گے اور اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی ناموس پر پہرہ دیتے ہوئے تم جیسے گستاخوں کے سر اتارتے رہیں گے اور پھر یہ ملون کہہ رہا تھا کہ اب تم معاذ اللہ اسلام کو جاتا ہوئے دیکھو اسلام تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے غالب آ کر ہی رہے گا لیکن تم اپنی خیر مناؤ کہ امریکی تینک ٹینک نے جو اپنی ریسرچ کی ہے اس کے اندر اس نے یہ لکھا ہے کہ دوہزار پچاس تک اسلام کو ماننے والے مسلمانوں کی تعداد کتنی ہوگی وہ کہتا ہے کہ دوہزار پچاس تک دنیا کا ہر تیسرا فرد مسلمان ہوگا اللہ کے فضل سے انشاءاللہ والعزیز لہذا اے گستاخ اے ملون تم انتظار کرو انشاءاللہ والعزیز اسلام غالب آ کر رہے گا اور اسلام کا جھنٹا انشاءاللہ قیامت تک لیراتا رہے گا اور میں آخر میں حکومت پاکستان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ تم نے اس ملونہ کو اس کتیہ آسیہ ملونہ کو رہا کیا تو آج جتنی بھی اس ملون اس گستاخ جیسے بھونکتے دکھائی دے رہے ہیں تو یہ سارے کے سارے اسی کتیہ کی پیداوار ہیں لہذا میں مقتدر اداروں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس ملون کو یا اس کی جتنی بھی ضروریت ہے ان سب پہ 295 سیر کی تحت کاروائی کی جائے اور انہیں سزائے موت دی جائے اور پوری دنیا میں بسنے والے جو عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جو تمہاری اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفی علیہ السلام کی مقدس ذات کے ساتھ جو محبت ہے جو الفت ہے جو پیار جس ملک میں رہنے والے ہیں جس کنٹریز میں رہنے والے ہیں میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنا پیغام ریکارڈ کرواؤ اور اپنی حکومت پر اس بات کو واضح کرو کہ اگر معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ دوبارہ یہ حرکت کی گئی حالات کے ذمہ دار تم خود ہوگے محبوب کی عزت گر مانگے عاصف کی جان بھی حاضر ہے ایک جان نہیں ان پر تو لخبار بھی صدقے جائیں گے اللہ تبارک و تعالی پر پہلا دینے کی توفیق نصیب فرمائے وما توفیقی اللہ باللہ